بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم چینل میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ خوش آمدی مہنگائی کی شرعہ اور انکم میں فرق کافی بڑھ گیا ہے جس کے باعث لوگوں کی قوت خرید بہت متاثر ہوئی ہے لیکن اچھی نیوز یہ ہے کہ اب بھی آپ کو مارکیٹ میں پانچ لاکھ روپے تک گاڑی مل سکتی ہے اور آپ اسے خرید سکتے ہیں اور اس سے اچھی بات یہ ہے کہ ان گاڑیوں کو آپ ضرورت پڑھنے پر بغیر کسی نقصان کے مارکیٹ میں فروخت بھی کر سکتے ہیں ویڈیو میں سب سے پہلے جس گاڑی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہ ہے سزوکی مہران اس کا ذکر سب سے پہلے اس لیے ہے کہ اب تک یہ پاکستانی مارکیٹ میں ہارٹ چوکریٹ گاڑی مانی جاتی ہے اور اس کی ری سیل ویلیو بھی ڈاؤن نہیں ہوتی 1992 یا 1994 کا موڈل بھی مارکیٹ میں آویلیبل ہے اور یہ آپ کو 3 لاکھ روپے سے سوا 3 لاکھ روپے کی ڈینی میں مل جائے گا 2003، 2004 اور 2005 تک کا سزوکی مہران کا مارکیٹ میں 4 لاکھ 70 ہزار سے 5 لاکھ روپے تک مل جاتا ہے لیکن بہت اچھی کنڈیشن کی گاڑی آپ کو تقریباً 5 لاکھ 30 ہزار روپے تک ملے گی لیکن اگر آپ بارگیننگ اچھی کرتے ہیں اور مارکیٹ میں ٹائم سرف کرتے ہیں تو آپ کو یہی مارکیٹ اچھی کنڈیشن میں آپ کی مطلوبہ رینز میں بھی مل سکتا ہے یہاں پر وہ لوگ جو گاڑی کو خرید کر منافع پر فروخت کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے ایک ٹپ یہ ہے کہ وہ اپنے شہر کے نمبر کی گاڑی کسی دوسرے شہر میں تلاش کریں مثال کے طور پر اگر آپ لاہور رہتے ہیں تو لاہور نمبر کی گاڑی اگر راولپنڈی اسلام آباد یا پھر جیلم وغیرہ کی سائی پر فروخت ہو رہی ہو تو آپ اسے خرید کر لاہور میں اچھے داموں پر ریسیل کر سکتے ہیں بعض اوقات آپ کو ایک ایسے سودے میں پچاس سے ساٹھ ہزار روپے بھی منافع ہو سکتا ہے اور اگر صرف آپ فیملی یوز کے لئے گاڑی لینا چاہتے ہیں تو بھی آپ کو آپ کے شہر کے نمبر کی گاڑی کسی دوسرے شہر سے سستی مل جائے گی لیکن ظاہر ہے آپ کو اس کے لئے تھوڑی سٹرگل زیادہ کرنا پڑے گی ویڈیو میں اب جس گاڑی کے بارے میں بات کریں گے وہ بھی سزوکی کمپنی کی ہے ہم بات کر رہے ہیں کلٹس کی آپ کو یوز کارز کی مارکیٹ زیادہ تر سیچوریٹڈ ملے گی کلٹس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے کہنے کو تو آپ کلٹس کا دو ہزار تین کا موڈل بھی پانچ لاکھ روپے کی رینج میں ڈھونڈ سکتے ہیں لیکن ایسی گاڑیاں زیادہ تر آپ کو ایکسیڈنٹل کنڈیشن میں ملیں گی اگر آپ کو اچھی کنڈیشن میں پانچ لاکھ روپے تک کلٹس چاہیے تو پھر آپ کو دو ہزار اور دو ہزار ایک کے موڈل پر ہی اتفاہ کرنا ہوگا اگر آپ فیملی یوز کے لیے گاڑی لینا چاہتے ہیں تو پھر کراچی نمبر کی بھی کلٹس آپ کری سکتے ہیں اس میں فائدہ یہ ہے کہ پانچ لاکھ روپے میں موڈل آپ کو دو ہزار دو اور دو ہزار تین تک بھی مل سکتا ہے اور نقصان یہ ہے کہ اگر آپ کو ری سیل کی ضرورت پیش آئی تو پھر اس کو نکالنا میں تھوڑی مشکل ضرور پیش آ سکتی ہے ای 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 فائی ٹیکنالوجی سے پہلے کی کلٹس میں فیول ایفیشنسی گیارہ سے بارہ کلومیٹر فی لیٹر تک ہوگی سیزوکی سے تھوڑا ہٹتے ہیں اور بات کرتے ہیں اب ایک اور کمپنی کی گاڑی کی جو ہے ڈائی ہارڈ سو کورے ہیچ بیک میں ایک بہترین گاڑی ہے مہران اور کلٹس کے مقابلے میں اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ کورے مینول اور آٹومیٹک دونوں ٹرانسمیشن میں موجود ہے یہاں پر تھوڑی مہران کے حوالے سے چھوٹی سی بات کریں گے کہ اتنے سال تک سیزوکی پاکستانیوں کو مہران بیجتی رہی ہے لیکن مجال ہے کہ وہ اس کی آٹومیٹک ٹرانسمیشن بھی مارکیٹ میں لاتی خیر واپس آتے ہیں ٹاپک پر اگر آپ کی رینج پانچ لاکھ روپے ہے تو سو میں سے ٹیس فیصد چانس ہے کہ یہ آپ کو یعنی کہ ڈائی آٹسو کورے آپ کو آٹومیٹک ٹرانسمیشن میں مل جائے اس رینج میں آپ کو زیادہ تر مینول ٹرانسمیشن میں ہی ڈائی آٹسو کورے ملے گی اور وہ بھی دو ہزار ایک تک کے مارڈل میں کورے بھی مہران کی طرح آٹسو سی سی قوت کے انجن کی گاڑی ہے لیکن اس کی فیول ایفیشنسی مہران کی نسبت کم ہے یہ دس سے بارہ کلومیٹر فی لیٹر کی مائلیش دیتی ہے لیکن ری سیل مارکیٹ اس کی بھی اچھی ہے اور ضرورت پڑھنے پر آپ اس کو بہ آسانی نکال بھی سکتے ہیں پانچ لاکھ روپے ہیں اور آپ کو ایک سیڈان گاڑی کی تلاش ہے تو پھر سیزوکی مارگلہ بھی ایک آپشن کے طور پر موجود ہے مارگلہ کا آپ کو انیس سو ترنوے سے انیس سو اٹھنوے تک کا مارڈل اس رینج میں مل جائے گا لیکن کنڈیشن ٹو کنڈیشن یہ ویری کرتا ہے جنہوں نے گاڑی بڑی اچھی کنڈیشن میں رکھی ہوئی ہے وہ ترنوے مارڈل کے بھی سات لاکھ روپے تک ڈیمانڈ کر رہے ہیں جبکہ کہنے کو تو اٹھنوے مارڈل بھی آپ کو پانچ لاکھ روپے تک مل سکتا ہے مارگلہ پاکستان میں سارفین کو متاثر کرنے میں نکام رہی تھی اس لیے اس کو جلد ہی ڈس کانٹینیو بھی کر دیا گیا تھا مارگلہ خریدنے کا ڈس اڈوانٹیج یہ ہے کہ ری سیل کے وقت آپ سٹک ہو سکتے ہیں کیونکہ اس کی یوز مارکیٹ بھی خاصی سلو ہے زیادہ تر لوگ آپ کو مارکیٹ میں مارگلہ خریدتے کم اور بیچتے زیادہ نظر آئیں گے اس رینج میں آپ کو بیلینو بھی مل سکتی ہے لیکن صرف کراچی نمبر کی کراچی کے علاوہ آپ کو بیلینو کسی بھی سال کے موڈل میں پانچ لاکھ روپے کی رینج میں ملنا مشکل ہے بیلینو کی مارکیٹ مارگلہ کی نسبت بہت اچھی ہے یہ جو پہلے گاڑیاں بتائی ہیں اگر یہ نہیں پسند تو پھر پانچ لاکھ روپے میں آپ کو تھوڑی سی محنت کرنا پڑے گی تو آپ کو ہنڈائی کی سینٹرو بھی مل سکتی ہے محنت اس لیے کہ پانچ لاکھ روپے میں سینٹرو کا دو ہزار موڈل دھونڈنے میں آپ کو مارکیٹ کھنگالنا پڑے گی جون جون سینٹرو کا موڈل آپ اوپر کرتے جائیں گے ویسے ویسے بجٹ بڑھتا جائے گا دو ہزار موڈل کی مختلف سینٹرو گاڑیوں کی قیمتوں میں خاصا فرق ہے سینٹرو دو ہزار آپ کو سوہ سات لاکھ روپے میں بھی دکھتی نظر آئے گی اور پانچ لاکھ روپے میں بھی بنیادی طور پر پھر وہی کہ گاڑی کی کنڈیشن پر اس کی قیمت منصر ہے تاہم پھر بھی کچھ لوگ مناسب قیمت پر گاڑی کو نکال ہی دیتے ہیں ڈرائیو اور کمفرٹ کے لحاظ سے سینٹرو بہترین گاڑی ہے مارکیٹ بھی اس کی بہت اچھی ہے فیچرز بھی اس میں آپ کو محران کی نسبت بہت اچھے ملیں گے فیول ایفیشنسی بھی ایک ہزار سی سی کے لحاظ سے بہتر ہے پانچ لاکھ روپے میں اچھی سینٹرو کراچی نمبر کی آپ کو بہت آسانی مل چکتی ہے لیکن کراچی نمبر کو کنسیڈر آپ نے آخری آپشن کے طور پر ہی کرنا ہے ویڈیو میں اب تک جتنی بھی گاڑیوں کے بارے میں بات کی ہے ان میں سے میری سیجیشن کے مطابق آپ کو سینٹرو کی جانب جانا چاہیے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی رینج سے پندرہ بیس ہزار روپے زیادہ دینا پڑھیں لیکن سینٹرو اس لیے آپ کو لینی چاہیے کہ اس رینج میں ملنے والی یہ نسبتاً ایک موڈرن کار ہے سزوکی خیبر بھی ایک آپشن کے طور پر آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں خیبر کے آخری دو سال یعنی 1998 اور 1999 کا موڈل آپ کو پانچ لاکھ روپے کی رینج کے اندر اچھی کنڈیشن میں مل سکتا ہے سزوکی نے 1999 میں خیبر کو ڈسکانٹینیو کر دیا تھا اور اس کی جگہ کلٹس پتاریف کرائی تھی خیبر نسبتاً ایک کشادہ گاڑی ہے اچھی بات یہ ہے کہ اتنا عرصہ بیٹنے کے بعد بھی اس کی مارکیٹ موجود ہے 1000 سی سی کی خیبر آپ کو 12 سے 13 کلومیٹر فی لٹر کی فیول ایفیشنسی دے دیتی ہے